اور ادھر پاکستان اور چین دونوں ایل ایسی اور ایل ایسی پر سازشیں رچ رہے ہیں بی ایل ای کی اور سے ساٹھ ہزار سینک ایل ایسی پر تینات ہیں اور پاکستان نے قریب تین سو سینک ایل ایسی سیما پر تینات کر دی ہیں بھارت کے دونوں پڑوسیوں نے ناک میں تم کر رکھا ہے دونوں دیشوں کے مکار اور دشتھکمران ہمیشہ اپنی گندی سازش میں لگے رہتے ہیں چین ابھی بھی سیما پر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے وہ لگتار ایل ایسی پر تیناتی پڑھائے جا رہا ہے ابھی فی الحال جو سوچنا ملی ہے اس کے مطابق پی ایل ای کے ساٹھ ہزار سینک ابھی بھی سیما پر موجود ہیں ادھر پاکستان کے ساجش خان لگتار ساجش رچ رہے ہیں پاکستان کے امران خان اور ٹیرر کمپنی کے کمانڈر نے ایل ایسی پار تین سو سینک تینات کیے ہیں یہ سب ہی سیز فائر کرتے ہیں اور خوش پیٹ کے فراک میں رہتے ہیں خبریں ہیں کہ سیما پار پھر سے کئی لانچ پیٹ سکریے کیے گئے ہیں بھارت یہ سرکشہ ایجنسیوں کو اس کی پک کی جانکاری ملی ہے دونوں دیش بھارت کی سیماوں پر ساجش رچ رہے ہیں امران تو ڈراغن سے آگے نکل گئے ہیں وہ تو یہ سب کچھ کر کے پاکستان کی عوام کو بیوکوب بھی بنا رہے ہیں کراچی میں مولانا آدل کی گولی مار کر ہتیا کی گئی کراچی میں ہوئی اس مولانا کی ہتیا کا ایجام پی ایم امران نے سیما پار بھارت پر لگایا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں ہتیا کے ذریعے دنگا بھڑکانے کی ساجش بھارت رچ رہا ہے امران جھوٹے آروپ لگا کر پاکستان کے عوام کا دھیان بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر خان صاحب کی گدی بھی خطرے میں ہیں سینا نے انہیں پتھ چھوڑنے پر الٹیمیٹم دے دیا ہے سینا کے اشارے پر چل رہے امران خان کو جنرل باجوا نے کچھ وقت کے لیے اور بھروسہ دینے کی کوشش کی ہے اس سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ کیسے خان صاحب سینا کے مہتاج ہیں کیونکہ امران خان کو باجوا نے اپنے بیان سے پھر کٹپوٹلی خان ثابت کر دیا ہے سیان ایک ایڈمی پرید میں کٹپوٹلی خان پر جنرل باجوا نے کہا کہ امران خان کو پاکستانی سینا کا سمرتھن ہے اور پاکستان میں سینا لوگتاندرک ملیوں کی رکشہ کرے گی پاکستانی سینا کی سبھی کاریوائی سمبیدھانک ہے اور چین اب اتنا ڈر چکا ہے کہ سینا کے تینوں ونگز وارڈ ڈریل پر اتر آئیں دیکھئے دنیا کو چرانے والا یہ فرضی ڈریل چین اور پاکستان LSE سے لے کر LSE تک لکڑ بگے کی طرح ہندوستان کے شیر کو گھیرنے کی ساجش کر رہے ہیں کنگال پاکستان بھی اس کھیل میں اچھل کود کر رہا ہے ہندوستان کو فرجی ڈر دکھانے کے لیے ڈراغن نے ایک بار پھر سے فرجی وارڈ ڈریل کر رہا ہے حد تو یہ ہے کہ اس ویڈیو میں وہ فرجی ٹارگٹ سٹ کر رہا ہے اور حملے بھی فرجی کر رہا ہے یعنی ڈراغن کا فرجی وارا ایک بار پھر دنیا کے سامنے ہے PLA گوانگڈونگ آئی لینڈ پر یدہ بھیاز کر رہی ہے اس ڈریل کا مقصد ویسے تو ہندوستان کو گیدر بھبکی دینے کا ہے لیکن اصل کھیل ٹائیوان کو گھیرنے کا ہے کیونکہ یہ ڈریل ٹائیوان بارڈر پر کی گئی ٹائیوان کے تیور سے ڈراغن کی ایک گھبرہت ہے کہ چین کی آمی، نیوی اور ایر فوس سب کے سب میدان میں اتر گئے ہیں اور وار ایکسسائز کر رہے ہیں یہ پہلی بار ہے جب سینا کے تینوں ونگ نے ایک ساتھ ابھیاز کیا ٹائیوان کے ساتھ چل رہی تنا تنی کے پیچ اسے ڈرانے کی ناکام کوشش کی گئی گوانگ ڈونگ آئی لینڈ پر کیا یدہ بھیاز ٹائیوان کے سیما پر کی گئی وارڈرل چینی سینا کے تینوں ونگ ایک ساتھ اترے جے ففٹین کے ساتھ کیا موک ڈرل ٹائیوان کو ڈرانے کے لیے کی فرج ڈرل دو کے بعد چین کا یہ پروپیگنڈا ویڈیو جھوٹ کا پلندہ ہے کیونکہ ساؤ چینہ سی میں آئی لینڈ پر اس نے جے ففٹین سے موک ڈرل کیا نقلی ٹارگٹ بنایا اور پھر اسے اڑا دیا یعنی وہ خود ہوا میں اڑ رہا ہے اور زمین پر جنگ جیتنے کا ناٹک کر رہا ہے ڈراغن کا یہ پورا ناٹک کل ٹائیوان کے نیشنل ڈے میں ٹائیوان کی طاقت دیکھنے کے بعد رچا گیا ہے جس میں ٹائیوان نے نہ صرف اپنی سامرک شکتی کا پردرشن کیا بلکہ لے سی پر ڈراغن کی حرکت کو غلط بتایا اور بھارت کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ٹائیوان کا یہ اعلان ڈراغن کو اتنا چھپ گیا کہ وہ ہڑ بڑاہت میں اولول جلول حرکتیں کرنے لگ گیا